ہم بات کرتے ہیں انگائیڈ میڈیا جو کہ وائرلس میڈیا ہے وائرلس ٹرانسمیشن میڈیا جتنا بھی بغیر کیبل کے آپ کے پاس میڈیا ہوگا وہ انگائیڈڈ ہے اور جو کہ وائرلس کے اوپر مشکل ہے جس میں وائر نہیں ہے جس میں فیزیکل کوئی کنیکٹیوٹی آپ نہیں کرتے بلکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ٹریول کیسے کرے گا وہ ایر کے اندر سے جائے گا انگائیڈ میڈیا ہے پہلے بات تو یہ کہ وائرلس جو میڈیا ہے وہ کیا ہے انگائیڈ ہے ٹرانسمیشن انڈ ریسپشن وائرلس انٹینہ دونوں جو ڈیٹا ہے سینڈر سی ہوگا وہ انٹینہ کے تھوڑ ہوگا تو جس طرح سے آپ نے اپنے گروں کے اوپر انٹینہ لگائے ہوتے ہیں اور آپ ٹی وی چینلز کی مختلف جو ہے نا وہ چینلز کو کیچ کرتے ہیں یا ڈش انٹینہ لگائے ہوتا وی آتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے وہاں سے بیج رہا ہے ہواد میں اندر سے مختلف ایک خاص فکونسٹی کے اوپر اور اگر سیور اینڈ کے اوپر آپ نے کیا لگایا ہوتا ہے آپ نے ایک انٹینہ لگایا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ریسیور ہے جو کہ ریسیف کر رہا ہے اور آپ کو اس ڈیوائیس کے ساتھ ہے رکے وہ پنجھا رہا ہے تو اس کے اندر ڈیریکشنل بھی ہوتا ہے ڈیٹا اور ڈیریکشنل بھی ہے ڈیریکشن کے اندر کیا ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ اس کی خاص ڈیریکشن کے اندر ہو گا ڈو پوائنٹ ایک ڈیریکشن سے دوسری ڈیریکشن اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ کے جو ڈش ہے وہ ایک خاص ڈیریکشن کے اندر وز رکھی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ خاص ڈیریکشن سے ہی آنے والے سبینرز کو ریسیب کرتی ہے تو جو ڈیریکشنل ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا کہ وہ ایک خاص دیریکشن جو کہ جو اس کی دائریکشن ست ہوئی ہوگی اس دائریکشن سے ہی ڈیٹا کو یا تو سنڈ کرے گا یا ریسیب کرے گا ترانس میٹر ہے تو خاص دائریکشن میں سنڈ کر رہا ہے اور اگر رسیور ایک تو وہ کیا کر رہے خاص دائریکشن سے ہی ریسیب کر رہا ہے اکثر اوقات جو بینکن کے اوپر بھی آپ نے برانچ کس کے اوپر بھی جو انٹینے دیکھنے ہیں وہ بھی خاص ڈیریکشن کے اندر ہی سٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈیٹا ایک خاص ڈیریکشن سے ہی تصیب کر رہے ہوتے ہیں تو فوکس بیم ہے اس کے اندر جو بیم جائے گی جو ڈیٹا جائے گا وہ فوکس ہے سنگل ڈیریکشن کے اوپر جائے گا اس کے اندر آپ کی جو پوزیشن سٹ کرنی ہوتی ہے وہ بڑی کیرفول انداز کے ساتھ آپ نے سٹ کرنی ہوتی ہے اگر تھوڑا سا بھی اس کی پوزیشن ہل جائے چینج ہو جائے وہ سٹ نہ ہو تو وہ چینل صحیح نہیں یاد دے تو اس کی جو ڈیریکشن کے اندر کیا ہے کہ ڈیریکشن میٹر کرتی ہے کہ خاص ڈیریکشن سے ڈیٹا آ رہا ہے تو آپ نے اسی ڈیریکشن کے اندر اس کو سٹ کرنا ہے یہ ہو گیا ڈیریکشنل اور اگر ڈیریکشن آپ نے جو ہے نا وہ کسی بھی اینگل سے کسی بھی ڈیریکشن سے اگر آپ کرنا یا بیجنا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے اومنی ڈیریکشنل اومنی ڈیریکشنل کیا ہے جس میں جو سگنل ہے وہ چاروں سائیڈ سے جانا وہ سی ہو سکتا ہے اور چاروں سائیڈ پہ ہی وہ سینڈ ہوگا سیگنل سپریٹ ان آل ڈیریکشنز ملٹیپل ڈیریکشن کے اندر جانا وہ سینڈ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ نے ملٹیپل لگا کے اس کو آہ رسیب کر سکتے ہیں تو جو ہے وہ کیا ہوگا کہ مختلف ڈیریکشن کے اندر آپ سینڈ کریں گے اور اومنی ڈیریکشن بھی اس کا اگر سیور ہے تو کسی بھی اس کی ڈیریکشن کسی بھی اینگل کے اوپر کسی بھی ڈیریکشن میں اگر ہوگی تو وہ ساری ڈیریکشن سے ہی آہ جو ہے نا وہ کیچ کر سکتا ہے تو نارملی جو ہیڈ آفیس ہے ہیڈ آفیس آپ کا سینٹرلائز لوکیشن ہے اس کے چاروں سائٹ پہ آپ کے مختلف برانچ ہیں تو ہر ایک برانچ جو ڈیٹا بیج رہی ہے وہ اپنے سرور اپنے ہیڈ آفیس کی طرف بیج رہی ہے تو برانچ کے اوپر جو انٹینہ لگا ہوگا وہ سرور سائٹ کے اوپر اس کی ڈیریکشن ہوگی وہ سرور کی سائٹ کے اوپر ڈیٹا بیجے گا لیکن جو ہیڈ آفیس ہوگا ہیڈ آفیس کے اوپر جو انٹینے لگے ہوتی ہیں وہ چاروں سائٹ سے ڈیٹا کو سینڈ بھی کر رہے ہیں اور چاروں سائٹ سے ڈیٹا کو رسیب بھی کر رہے ہیں چاروں سائٹ پہ ڈیٹا سینڈ کرے گا ساری برانچ کی طرف وہ جا سکتا ہے اور چاروں سائٹ سے ڈیٹا کو رسیب کر رہا ہے تو اسی لیے اس کے اندر جو ڈیریکشن ہے وہ امنی ڈیریکشن ہونا جو انٹینہ ہے وہ ڈیریکشن کے ڈیریکشن کے انٹینہ کی نسبت ہے کسٹی ہوگا مہنگا ہوگا اس کے اندر فنچنیلیٹی زیادہ ہے تو اس کی کسٹ بھی وہ زیادہ ہوگی تو ڈیریکشنل انٹینہ برانچز کے اوپر ڈیریکشنل انٹینہ کہاں بھی کریں گے ہیڈ آفیس کے اوپر تاکہ وہ تمہار شہر کی ساری سائٹ کو کور کر سکے جس مرضی جو اینا وہ ڈائریکشن سے اگر ڈیٹا آئے گا تو وہ اس کو ایزی ڈی آہ اس کے اندر مختلف جو ڈیٹا بھیجا جاتا ہے آپ نے اگر دکھا ہوگا کہ آپ ریڈیو کو جب کیون کرتے ہیں تو ریڈیو کے مختلف چینلز ہیں ریڈیو کے مختلف چینلز مختلف فرکنسیز کے اوپر سیٹ ہوتے ہیں ان کو مختلف فرکنسیز ہی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس بھی مختلف فرکنسیز ہیں اور ہر ایک فرکنسی کے لیے پھر اس کی دین جائے جیسے مختلف آپ جہاز دیکھتے ہیں جہاز اگر فراغ کے اندر اگر مو کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے اوپر بھی ڈسٹنس ہوتا ہے ان کے پاس ہوتے ہیں جو بڑے ہیوی قسم کے جو جہاز ہیں لانگ ڈسٹنس کے اوپر جاتے ہیں وہ ٹاپ کے اوپر وہ چالیس پچاس ہزار فٹ کے اوپر وہ ٹرائیول کر رہے ہوتے ہیں جبکہ سٹی اگر جاتے ہیں تو وہ پاندرہ سے بیس پچیس تیس ہزار فٹ برندی کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوکر ہوتے ہیں وہ اس سے بھی تھوڑے سے جوانا وہ نیچے پرواز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایر کی اندر بھی اس نے ان کے مختلف جوانا وہ جوانا وہ ڈسٹنس رکھے ہوئے کہ ایک جہاز جوانا وہ ہائی جو پر جا رہا ہے اس سے دوسرا ہے وہ اس سے بلو پر جا رہا ہے اور جو لوکر بلکل عام شائروں کے اوپر ٹرائیول کرنے کے رہے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی لوہر ہائٹ کے اوپر جا رہا ہے تاکہ اس کے اندر ایکسی ڈانڈ نہ ہو تو ٹریک کو کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے اس طریقے سے بلکل اسی طریقے سے فیکنسز بھی مختلف رینج کی ہیں کچھ اوپر ٹاپ کے اوپر جاتی ہیں کچھ اس سے لوہر ہائٹ اوپر وقت کام ہائٹھ پہ تو دہا سوٹی ہرٹ سے لے سے لے تک جو حمارے بدلی ہمارے پاس مکس ہی ہیں یہthenرگ کوئنٹ نے چیز ہے تو گیگر ہٹ سے لے کے سوٹی گگر ہاتھ تک جو ہمارے پاس ہے میکرو ویوز کے لیے use ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہائیلی ڈیریکشنل ہیں پوائنٹ کو پوائنٹ سٹلائٹ نارملی ان کو use کرتے ہیں پھر 3 میگا ہرٹس لے کے 1 گیگا ہرٹ تک اومنی ڈیریکشنل ہیں اور گروڈکاست ریڈیو ہے ریڈیو ویوز یہ آپ کی جو انا وہ use ہوتی ہیں اور آپ کے پاس 3 x 10 is to power 11 22 x 10 is to power 14 ٹھیک ہے یہ انفراریڈ اور لوکل ایریا یا لوکل جو ڈیوائیس ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انفراریڈ ہے یا آپ کے پاس بلوٹ ہے تو یہ بلکل لور لیول کے اوپر اس کی جو جو ویڈ ہیں اس کی جو جو ڈیٹا ہے وہ اس رینج کے اوپر وہ موگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بلکل ہلکی سی ویڈ ہوتی ہیں انفراریڈ اگر آپ دیکھیں ریموٹ کے اندر لگی ہوتے ہیں آپ یا ٹی وی کے اندر یا اسی کے ریموٹ کے اندر تو اس کے ہاتھ رکھتے اس کے اوپر کوئی آجے تو بلکل نہیں کرتے آپ کا جو انفراریڈ ہے اس کے بعد اس کی جو رینج ہے وہ دس سے بڑا فٹی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے بلوٹوٹھ بیس سے پچیس اچھا انفراریڈ جو ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے ڈریکشنل ہوتی ہے آپ جس سائیڈ کے اوپر جس ڈریکشن میں آپ بھیجیں گے ڈیٹا اسی ڈریکشن میں جائے گا تو ٹی وی کے سامنے یا اسی کے سامنے اس کا ریموٹ پکڑ کے آپ جب اس کو پریس کرتے ہیں ڈیٹا اس کے ساتھ سیگنر بیٹے ہیں تو بلکل اسی ڈریکشن میں ہی جائے گا کسی اور ڈریکشن میں کر کے جائیں گے بھیجیں گے تو وہ نہیں جائے گا جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کا جو بلوٹوٹھ ہے اس کی رینج بھی تھوڑی سی دیادہ ہے اور اس کی ڈریکشن بھی کسی بھی ڈریکشن وہ ملٹی ڈریکشن میں ہے ملٹی پوائنٹ ہو سکتا ہے تو انفراریڈ جو ہے یہ آپ کا دس سے پندرہ فٹ کا ڈسٹنس کور کرتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی بلوٹوٹھ بلوٹوٹھ بیس سے پچیس فٹ ڈائیامیٹر کے اندر آ جائے گی آپ دیکھیں گھڑیوں کے اندر اپنا یہ بلوٹوٹھ ہے یہ لگائی ہوتی ہے یا آپ کے موبائلز کے اندر بلوٹوٹھ ہوتی ہے بلوٹوٹھ سے ملٹیپل جوہ نا وہ کنیکشنز آیا یا اس کے ڈائیامیٹر کے اندر رہ کے آپ اس کو کنیکٹیوٹی کروا سکتے ہیں اور ڈیٹا اس کے اوپر بڑا مائنر سا جائے گا بڑا کم ڈیٹا اس کے اوپر جائے گا اس کے بعد پھر آ جاتی ہے آپ کے پاس مائکرو ویوز اور ٹاپ کے اوپر یا اوپر سب سے جو ہے نا وہ ڈسٹنس کے اوپر پھر ریڈیو بھی جائے گی تو یہ ان کی کچھ جو ہے نا وہ اور اس کے بعد پھر وہ سیٹلائٹس آ جائیں گی جو کہ آپ کے ملک سے ملک تک جانے کے لیے ہوگا سیٹلائٹس ریلے سٹیشن سٹیلائٹس ریلے سٹیشن سٹیلائٹس طرف ڈیٹا کو بجوائے گا اوپر وہاں سے وہ اس کو کیا کرے گا اس کو کرے گا ایک سوکنسی کے اوپر سے اور اس کو زمین کے اوپر جیو گرافیکل ایریا پر نیچے دوسری سکونسی کے اوپر وہ بھیج رہا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اندر میچ ہو رہا ہے اور وہ سٹیلائٹ کے سن سٹیلائٹ کے ذریعے سے پاکستان کے اندر لائیو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا پہلے ڈیٹا کہاں پہ جائے گا وہ اوپر سٹیلائٹ کی طرف اور وہاں سے پھر نیچے آئے گا تو آنے اور جانے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ ڈسٹنس بہت زیادہ ہوگا کئی کلومیٹرز کا ڈسٹنس ہے وہ پہلے ڈیٹا اور بلندی کی طرف جائے گا اور وہاں سے پھر نیچے جو ہے نا وہ دوسری فیکنسی کو یوز کرتے ہوئے اگر اوپر سٹیلائٹ کی طرف سے اور سٹیلائٹ سٹیلائٹ سے پھر پاکستان کی طرف جو ہے نا اس کا جو بیس ٹیشن ہوگا جو اس کا ریسیور یہاں پہ ہوگا تو وہ جو ڈیٹا اوپر جائے گا اور پھر نیچے آئے گا اس میں آنے اور جانے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ٹیلے آ جاتا ہے اور جیو اسٹیشن آر بیٹ ہائٹ کتنی ہے پائنٹس ہزار کلومیٹر سے پچاس ساٹھ ستر اسی ہزار کلومیٹر تک یہ کور کر سکتے ہیں اکثر اوقات جنگلوں کے اندر یا جنگلوں کے اندر یا یہاں پہ آپ کے پاس وائلس یا بالکل وائرڈ کی جو کپی بلٹی ہے کپیسٹی ہے وہ نہیں ہیں آپ وہاں پہ جو ٹاورز ہیں وہ لگا کے کیبز نہیں پڑھ جا سکتے یا وہاں پہ ٹاورز لگانے کا میں نظام نہیں ہے تو ایسے ایریاز دور دراز کے ایریاز جہاں پہ جنگلات ہیں جہاں پہ سمندر ہیں جہاں پہ جو ایسی کچھ چیز ہے کہ جہاں پہ آپ وائرز یا سنگلر ٹاور لگا کے سنگلر نہیں پڑھ جوا سکتے وہاں پہ پھر آپ سیٹلائٹ ہے تو سیٹلائٹ پھونز بھی ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے آپ ٹیلی ویزن کی رشیات بھی پڑھ سکتے ہیں اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے انٹرینیٹ سیروس stream تک وہ پڑھ جا سکتے ہیں لوگوں تکیں جاتے لیے جاتے لینی سلام کی ایسٹیوں نے پرائی وہی تلیفن سنٹھ لینے ہند Durchs ڈا ہے اس کے لیے بھی ایسюсь سکتی ہیں انٹرینیٹ назадینی آپ نے دینی ہے آپ اپنے ٹی وی کی سرویسز پروائیڈ کرنی ہے تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے سیٹلائٹ کو آپ ان مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا کہ ناسا والے چاند کے اوپر امریک کے اوپر یا مختلف جو کہنا وہ خلا کے اندر اپنے جو خلا کے اندر جو ان کے سٹیشن بنے ہوئے ہیں یا وہاں پہ چاند کے اوپر امریک کے اوپر جو اپنے مشن بھیجتے ہیں ان کے ساتھ وہ زمین سے رابطہ کرنے کے لیے وہ سیٹلائٹ تو اتنا ڈیسٹنس جانا وہ کور ہو سکتا ہے وہ کبھی کس صورت میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے تو بڑاڈکاسٹ ریڈیو اومنی ڈریکشنل ہے ایف ایم ریڈیو یو ایچ ایف اینڈ وی ایچ ایف ٹیلی ویجن ہے آہ لائن اف سائٹ سفر فرام ملٹی پاس انٹرفیرنس ہے ریفریکشن ہے یہ ریڈیو کے لیے ہے کہ جس میں ایک ڈریکشن سے دوسری ڈریکشن تک ڈیٹا آ رہا گئے اومنی ڈریکشن میں اس میں کسی بھی ڈریکشن کے اندر وہ ڈیٹا سیگنل بھی بڑی ہائیٹ کے اوپر ڈیٹا جائے گا اور اس کے اندر ریفلیکٹ ہو جاتا ہے پہاڑ ہے بیلڈنگ ہے اس قسم کے اگر کچھ چیز آ جائے گے تو ڈیٹا اس سے ریفلیکٹ ہو کے اپنی پوزیشن اپنا اینکل چینج کر کے مو کرے گا ایف ایم ریڈیو کے لیے یہ آپ کرتے ہیں اس میں دو آپ کے چینلز ہوتے ہیں آہ ڈیٹا ہائی اور مختلف ہوتی ہیں آپ اس کو ٹیون کر رہے ہوتی ہیں چینل کے اوپر آئے گا اوپر آئے گا اوپر آئے گا مختلف کے اوپر آئے گا مختلف کے اوپر اپسٹ کرتے ہیں ہنڈرڈ ہے ہنڈرڈ ایک چینل کے لیے مختلف فرکنسیز دی ہوئی ہیں تاکہ وہ اوپر لیپ نہ ہو تاکہ وہ مکس اپ نہ ہو تو ہر ایک چینل مختلف فرکنسیز کے اوپر جب جائے گا تو وہ سپرٹ جو ہے نا اس کو ایڈنٹی فائی بھی کیا جا سکتا ہے تو اس کے ذریعے سے شہر کے چاروں سائٹس میں وہ کیا کرے گا تو وہ سگنل کرے گا اور آگے اپنے موبائل کے اندر آپ نے کسی بھی اندر اس کا ریسیور لگا کے آپ اس کی ٹرانسمیشن کو ریسیب کریں گے آپ کے پاس اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ آپ کیچ کر کے وہ سن رہے ہوتے ہیں تو ریڈیو کے اندر ہوتی ہیں اپنے انفراریڈ ہے مڈ لیٹ نان کوہرنٹ انفراریڈ لائٹ ہے لائٹ اف سائٹ ہے ریفلیکشن ہے بلانک بائی وال اس کے اندر وال آجے کوئی بھی ہرڈرز آجے تو یہ روک جاتی ہے اور ٹی وی ریموٹ کنٹرول آئی 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 یہ مختلف جوانا وہ پہلے موبائلز کے اندر بھی یوز ہوتی تھی انفراریڈ اور آج کل یہ آپ کے ٹی وی کے اندر یا اسی کے اندر یہ جو ریموٹ کے اندر آپ یا مختلف جوانا وہ فین کے اندر آپ یوز کرتے ہیں اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں انفراریڈ وہ یوز ہوئی ہوتی ہے اور یہ ڈریکشن ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے اس میں جو ڈیٹا ہے بڑا تھوڑے جو انا وہ کونٹی ٹی کے اندر بڑا تھوڑا ڈیٹا جائے گا اور اس کا ڈسٹنس بھی بڑا تھوڑا ہے اور اس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو انفراریڈ ڈیوز ہوتی ہے بلوٹوچ ٹیکنالوجی آپ کے ڈیوز ہوتی ہے پھر آپ کے پاس ریڈیو ویوز ہیں مایکرو ویوز ہیں سٹلائٹس ہیں یہ ساری کا سارا جو میڈیا ہے یہ آہ وائرلیس ہے یہ آن گائیڈڈ ہے اس میں جو سگنل ہے وہ ٹریول کرے گا کسی بھی انگل سے کسی بھی ڈریکشن سے ضرور نہیں ہے کہ ایک جو ڈیٹا ہے وہ ایک ڈریکشن سے جا رہا ہے تو وہ ریفلیکٹ ہوکے دوسری سائیڈ سے نہیں جا سکتا تو بلکل جا سکتا ہے آپ کا جو ڈبلیو لہن ہے وائرلیس لوکل ایڈیو نیٹ وک ہے وہ بھی اسی کے اندر ہی شامل ہوگا تو اس کے اندر جہاں پہ کیبلز بچھانا پرابلم ہے جہاں پہ ہم دور افت زیادہ ہے کیفیٹ ایریاز کے اندر لائبریری کے اندر تو وہاں پہ ہاتھ بندے کو اگر آکسیس کرنا ہے تو وہاں پہ کیا ہے آپ کیا کریں گے وہاں پہ ڈبلیو لینڈ یوز کریں گے وائرلیس لوکل ایڈیو نیٹو یوز کریں گے کہ ایک تو کیبل کا خرچہ بات جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بار بار کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹیوٹی نہیں کیے کیبل اتاری لگائی کون بندہ جو ہے نا وہاں پہ جائے فکس پوائنٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ بھوم نہیں کر سکتے آہ وائرلس کے اندر ایزی لی آپ کسی بھی اینگل سے کسی بھی پوزیشن کے اوپر بیٹھ کے اسی رینج کے اندر آپ فریلی یوز کر سکتے ہیں اور آپ جب اس رینج سے باہر چلے جائیں گے تو ڈیٹا آپ کو ملنا مند ہو جائے گا تو آپ کی جو کیبلز کی ہے کاؤسٹ بچ جاتی ہے ڈیٹا آپ کا مختلف ڈریکشن سے مختلف جو ہے نا ایر کے اندر سے ٹراول کرتا ہوا آپ تک آتا ہے فریلی آپ اس کے اندر موبیلیٹی ہے آپ اس کے اندر جو ہے نا فکس نہیں ہے لوکیشن فکس نہیں ہے جبکہ کیبلز کے اندر فکس لوکیشن ہو جاتی ہے تو یہ گائیڈ اور انگائیڈ کے بھی پراؤزن کانٹ ہے ٹھیک ہے تو وائرلس کے اندر پھر یہ ہے کہ آپ کا جو الیکٹرومیگنٹک انٹرفیرن یا موسمی اثرات ہیں وہ افریکٹ کرتے ہیں اکثر کا بارش ہو جائے موسم خراب ہو جائے یا دیلی ہو تو اس کے اندر وائرلس کی جو سروسیز ہوں گی وہ تھوڑی سی پھر یہ ہے کہ وائرلس کا جو چینل ہے وہ شیئر میڈیم ہے وہ چینل وہ شیئر ہوتا ہے ایک پرسن کے لیے سنگل اگر یوز کر رہا ہے تو ڈیٹا میکسیم ملے گا دو پرسن کے لیے وہ ڈیٹا ہوگا تو چینل آپ کا ہاف آف اس کے لیے یوز ہوگا تو یہ شیئر میڈیم ہے جتنے زیادہ لوگ اس کے اوپر ہوں گے آہ وائرلس میڈیم کے اوپر اتنی ڈیٹا کم ہوتی جائے جبکہ کی بلز کی اندر کیا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس پر ڈیڈیکیٹڈ سپیٹ آپ کو ملے رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ موگلیٹی آپ کو ملے جاتی ہے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی وہ کی جو کسٹ ہے وہ سے ہو جاتی ہے تو یہ وائرلس میڈیا کے بھی اپنے پروزن کونز ہیں اور وائر میڈیا کے بھی پروزن کونز ہیں ڈیٹا ریٹ ان بیٹ پر سیکنڈ ریٹ ایٹ ویچ ڈیٹا کین بی کمیلیٹیڈ یہ مختلف چینلز ہے اس کی پیسٹی مختلف ہو سکتی ہے اور کتنی ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کون سے میڈیا کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے انفراد کے اوپر کچھ اور ہے بروک کے اوپر کچھ اور ہے مایکرو ویو کی کچھ اور ہے ریڈیو کی کچھ اور ہے سٹلائٹ کے اوپر وہ کچھ اور ہے تو یہ کپیسٹی بھی اس کے اندر مختلف ہوتی ہے پھر نوائز اس کے اندر آ جاتی ہے کرو سٹ آتا ہے اس کے اندر زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ کا سگینل ایر کے اندر جب ٹرائول کرے گا تو اس کے اندر سے نوائز اس کے اندر سے کچھ اور چیزیں بھی اپنے اندر ساتھ شامل کر دے گا امپلس اگر آپ دیکھیں تو وہ ہنڈرڈ میٹر کے ڈسٹنس تک ہی رہتا ہے اور ڈیامیٹر کے اندر جیز ہوگی دیواریں ہیں کوئی اور ہرڈرز ہے کوئی اور والز ہیں تو وہ اس کے اندر سے سگینل بھیک ہو جائے گا تو جتنا ڈیوائز جہاں وہ ایکسس پوائنٹ یا ٹاور کے پاس ہوں گے رکاپٹیں درمیان میں نہیں ہوں گی تو آپ کی جو ایکٹیوٹی ہے وہ سٹرانگ ہوگی سگینل زیادہ آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے جتنا ڈسٹنس اس ایکسس پوائنٹ سے یا اس ٹاور سے آپ دور اٹھے جائیں گے جتنا ڈسٹنس بڑھتا جائے گا سگینل کم ہوتے جائیں گے اور ایسا ایسا ایک ایسی سگینل ہے وہ کبھی سگینل ختم ہو جائیں گے کبھی ایک سگینل آ گیا ڈسکنیکٹیوٹی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ پروبلم بھی ہے آپ کو اس ڈیامیٹر کے اندر ہی رہنا ہے اور قریب رہنا ہے اس سینٹرلائز ڈیوائز سے جو سگینل کر رہی ہے تو پھر آپ کو وہ چیز میکسیمم جو ہے نا وہ پاور کے ساتھ ملے گی اور میکسیمم سگینل ملیں گے جب ڈیٹا تب بھی پورا جائے گا صحیح طریقے سے جائے گا جب سگینل زیادہ ہوں گے سٹرانگ سگینل ہوں گے ویک سگینل کے اوپر جس کے ایٹیوٹی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر نوائز بھی شامل ہو جائے تھا پھر ملٹی پلیکسیں ایک چیز ہے ملٹی پلیکسیں یہ کیسی ٹیکنیک ہے جس کے اندر آپ ایک چینل یا ایک وائر کے اوپر ایک سے زیادہ چینل کو مختلف فرکنسز کو اوورلیپ کروا کے ویڈاؤٹ اوورلیپنگ آپ اس کو بھیجواتے ہیں جیسے آپ گھروں کے اندر ایک کیبل یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ایک کیبل کے اوپر مختلف فرکنسز کا ڈیٹا ویڈاؤٹ اوورلیپنگ وہ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اور آگے آپ کو اس کو ٹی وی کے اندر ملٹی پلیکسیں پھر لگی ہوتی ہے ڈیوائز وہ کیا کر رہی ہوتی ہے ان کو سیکرٹ کر رہی ہوتی ہے تو سو ڈیرھ سو چینل مختلف فرکنسز کے اوپر آپ کو ایک ہی کیبل کے اوپر اور وہ مکس بھی نہیں ہوتے کہ ان کے فرکنسز مکس ہو جائے وہ مکس بھی نہیں ہے اور آپ تک جب ڈیٹا آئے گا تو آگے آپ اس کو سپرلی جو اینا وہ کر دیں گے تو یہ کیا ہے یہ ملٹی پلیکسنگ ٹیکنیک ہے تو ملٹی پلیکسنگ کے اندر کیا ہے کہ مختلف فرکنسز کے ڈیٹا کو اس طریقے سے کمبائن کر کے بیجا جائے کہ وہ اوپر لیپ بھی نہ ہو واپس مکس بھی نہ ہو اور ان کی شنافت علید علیدہ ہو اور ڈیسپنیشن کے اوپر جا کے آپ ان کو پھر سپرلی علیدہ علیدہ جو اینا وہ کر سکتے ہیں تو یہ دو طرح سے ٹیکنیکس آتی ہیں ٹائم ڈیوین ملٹی پلیکسنگ ہے اور فرکنسی ڈیوین ملٹی پلیکسنگ جائے ٹائم ڈیوین کیا ہے کہ ٹائم کے حوالے سے ہے جب چینلز آپ کے پاس زیادہ ہیں اور اس کے پاس آپ کی پاس کم ہے تو پھر آپ کچھ چینلز کو ٹائم کے حوالے سے چار چینلز صبح کے وقت چلیں گے چار چینلز جو ہے نہ وہ شام کے وقت چلیں گے ہنڈرڈ کی کپیسٹی ہے چینل آپ کے پاس ہمڈرڈ ٹین ہے تو ٹین جو آپ کے پاس چینلز ہیں آپ ان کو کیا کریں گے ان کو ٹائم کے ساتھ سے مینج کر لیں گے اور باقی آپ کے پاس ہنڈرڈ چینلز ہیں ان کو فرکنسی ملٹی پلیکسینگ سکینلز کے اوپر آپ نے ان کو سپرٹ کیا ہوا ہے اور ٹائم ڈیڈنگ ملٹی پلیکسنگ آپ نے اس کو ٹائم کے ساتھ سے مینج کیا ہوا ہے کہ ایم کے اوپر یہ چیز چلے گی پی ایم کے اوپر یہ چیز چلے گی تو یہ ملٹی پلیکسینگ وائر میڈیم کے اوپر ہو سکتی ہے وائرلس میڈیم کے اوپر بھی وہ چیزیں سکتے ہیں تو یہ ٹکنیک ہے جس میں ایک چینل ایک کیبل کے اوپر سے ملٹی پل سکنسز کے ڈیٹا کو آپ ویڈاوٹ آور لیپنگ آپ سینڈ کرتے ہیں تو یہ ٹکنیک ملٹی پلیکسنگ گیا اور ٹی وی کے اندر یہ چیزیں آرڈی لگی ہوتی ہیں پیچھے سے وہ ملٹی پلیکسنگ کر کے بیٹا ہے آگے ٹی وی کے اندر ڈی ملٹی پلیکسنگ ٹکنیک کے ساتھ وہ سپرٹ کر دیتا ہے اور آپ مختلف ریموٹ سے ان کی فرکنسی چین کرتے ہیں تو مختلف چینل آپ کے پاس سیٹ ہوئی ہوتے ہیں تو پیچھے سے ایک سنگل وائر آپ نے دیکھا پیچھل گیبل کے اندر ایک ہی وہ انٹرلیٹر تھا ٹھیک ہے وہ کنڈکٹر تھا سوری تو ایک کنڈکٹر کے اوپر سے ایک ہی وائر کے اوپر سے ملٹی پل سکنسز کا ڈیٹا آپ تک کیسے آ جاتا ہے وہ ملٹی پلیکسنگ ٹکنیک کے ساتھ وہ آتا ہے تو اس طریقے سے آپ جو وائرلس کا جو چینل ہوتا ہے سپیکٹرم ہوتا ہے جس میں ڈیٹا جاتا ہے اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو وائیڈ ہو چاہے وائرلس ہو اس کے اوپر ملٹی پلیکسنگ ٹکنیک آپ یوز کر سکتے ہیں ٹائم کے حوالے سے اور کے حوالے سے تو یہ تھا جی آپ کے پاس مختلف کیا ہے نا وہ میڈیا کی ٹائپس اس میں گائیڈ میڈیا ہے اس میں انگائیڈ ہے گائیڈ میڈیا جو گیبل والا میڈیا ہے انگائیڈ ہے وہ سارے کے سارا وائرلس ہے اس میں مختلف کٹیگریز ہیں مختلف اس کی کپیسٹیز ہیں مختلف رینج ہیں مختلف اپلیکیشن ہیں تو جہاں پہ جون سی ضرورت ہو آپ اس کو اپنی ضرورت کے ساتھ سے یوز کر سکتے ہیں تو ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کے لیے آپ کے پاس گائیڈ میڈیا بھی ہے اور آپ کے پاس انگائیڈ میڈیا بھی ہے جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہو وہاں پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ہمارے نیٹورکنگ کے اندر ڈبلیو لین ہے جس کو وای فائی کہتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی مختلف پھر آگے سٹینڈرز ہیں اس کے اندر جی سٹینڈرز ہے اس کے اندر بی سٹینڈرڈ ہے اس کے اندر اے سٹینڈرڈ ہے اور آج کردر این کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے این بی آ چکا ہوا ہے تو اس میں اس کی کپیسٹی اس کا ڈیٹا ریٹ اس کے چینل یہ مختلف ہیں سب سے پہلے جو ہے نا وہ بھی آیا تھا پھر اے آیا پھر جی آیا اور آج کل این چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر مختلف کپیسٹی ہیں فور ایم بی پی ایس کا ڈیٹا ہے اس کے اوپر این کے اندر بی اور جی کی اندر اے کے اندر ٹونٹی تھی تھا اور این کے اندر تکریباً ٹو فیفٹی ایم بی پی ایس تک کی رینج جو جیٹا سپیٹ ہے وہ کور ہو رہی ہے اور اس میں رینج بھی بڑھا ہی جائی ہے بی اے اور جی کے اندر جو میکسیمم آپ کو رینج ملتی ہے وہ کموں بیش ہنڈرڈ میٹر ہے جبکہ این کے اندر یہ تکریباً جو ہے نا وہ تھی جو ہے نا وہ ہنڈرڈ یا ڈائی سو میٹر تک کی رینج بھی جو ہے وہ کور کر رہا ہے اور اب اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے کہ اس کی رینج کو بڑھایا جائے اس کے اندر جو ڈیٹا ریٹ ہے اس کی پیسٹی ہے اس کو بڑھایا جائے تو مختلف اس کے فلیمرز ہیں اے ڈرو ٹو ڈارٹ الیون بی اے ڈرو ٹو ڈارٹ الیون اے ڈرو ٹو ڈارٹ الیون جی جی نارملی جو ہے نا وہ دونوں اے اور بی کی کمبائن جو پرپرٹیز تھی اس کو جی میں اس نے مرچ کیا ہوا تھا زیادہ تار جی چل رہا ہے لیکن اب اینڈ بھی ساتھ انٹروڈیوز ہو چکا ہوا ہے اور اینڈ بھی یوز ہو رہا ہے تو اے ڈرو ٹو ڈارٹ الیون ٹھیک ہے اس کے موڈل ہے ڈبلیو لینڈ کا وائللس ٹوکل یا نیٹو کا یا ٹریپل ای کا پروجیکٹ ہے اے ڈرو ٹو ڈارٹ الیون جس کو عام طور پر عرف عام میں آپ لوگ وائ فائی کے نام سے جانتے ہیں تو اس کی بھی میکسیم جو رینج ہے وہ ہنڈرڈ ایم بی پی ایس ہے ہنڈرڈ میٹر ہے اگر جی یوز کریں گے اگر ایم یوز کریں گے تو اس میں ہنڈرڈ میٹر سے زیادہ رینج ہو جائے گی تو ڈیٹا ریٹ اس کے اوپر فٹی فور ایم بی پی ایس تھا جبکہ اینڈ کے اندر یہ ڈیٹا ریٹ بڑھا رہے ہیں تو دیکھیں اور اس میں بھی یہ شیئر میڈیم ہے سنگل جو ہے نا وہ اگر آپ یوز یوزر ہے تو آہ سینڈ کرنے کے لیے ہاف سپیکٹرم اور ہافی ڈیٹا کو رسیب کرنے کے لیے تو پہلے ہی ہاف ہاف ہو گیا اس کے اوپر ایک پرسن ہے تو اس کے لیے پورا اس کا سپیکٹرم یوز ہوگا اگر دو پرسن ہے تو وہ مزید شیئر ہوگا تو جیسے جیسے یوزر بڑھتے جائیں گے دس یوزر اس کے اوپر یوز ہو رہے ہیں تو سینڈ ہونے کے لیے ڈیٹا کتنا جائے گا وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں جبکہ کے اوپر ڈیڈیٹیٹڈ سویٹ ملتی ہے اور جی بھی سکت آپ کو وہ چیز مل جاتی جائے تو برحال آہ وائر میڈیم اور وائرلیس میڈیم کے اپنے 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 پراؤزن ٹانڈ ہے اور یہ چیزیں جو انہا وہ جو انہا وہ ہر ایک روکیشن ہر ایک اپنی جو انہا وہ تو یہ تھا جی آپ کا میڈیا کے اوپر ایک سفصیدی لیکچر جس کو بکس ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں اگر کوئی قویسٹن مزید رہ دے اس کو نوڈ کرنے مجھ سے مجھ سے دسکس کر دو جی از با ٹھیک ہے جی جیس ورنس ای نکرسن جی جیس ورنس ای نکرسن آج 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 مجھ آج کسی somehow سیشن میں آپ تو ہوگا ٹھیک ہے آج اپنے سکر اکی سر سر سٹ آپ کر دیں گے ہے پس کر دوں سٹاپ کار دے بیشن لیکن اندو ہے سٹاپ کار دے سٹاپ کار دے